یہاں پہ چار دن پہلے دو سالہ ایک بچہ گھر سے کھیلتے ہوئے جو ہے بہر گلی میں سے غائب ہو گیا لیکن دو دن بعد اس کی لاش ہمارے بیٹھے کبرستان سے ملی لیکن سب سے جو غیر معمولی بات تھے اس کی لاش پہ کسی بھی قسم پہ کوئی نشانات نہیں تھے کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا لیکن اس کا سینے پہ شوری کی جو نوک سجا مختلف قسم کے زاویے بنائے گئے تھے تو آج ان سے تمام تفضیلات ان کے جو چھوٹا بچہ تھا اس کے والے سے پوچھیں گے کیوں ان کو لگا کہ یہ کالا علم کے لیے بچے کو استعمال کیا گیا بچہ بس دس بجے سے غیب ہے ہم دونڑتے رہے ہیں بچہ ملا نہیں ہے اس سے اگلے دن ملا ہے تو سر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ ایسے نشان تھے کٹ بنے ہوئے تھے جیسے نہ نوک کے جو چھوڑی کی نوک ہوتی اس کے جرنہ وہ اس نے جرنہ سارا کیا ہے سارے معاملات کیے ہیں آپ نے کوئی پولیس میں کمپلین کروائی کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے علاقے میں ہوا ہے کہیں کسی دوسرے علاقے میں ہوا بچے کو مار کے ان کے جسم پر کوئی تلوار سے یا کوئی ایسے چھوڑی سے کوئی نشان بنائے گئے نہیں سر یہ مارے گاؤں میں یہ پہلا واقع ہے بس کال علم کے نشان ہے کہ ہم کسی بزرگ کو نہیں دکھا ہے کیونکہ اس کے چھاتی پر یہ نشان آ رہے ہیں کہ کوئی کسی نے جادو کیا ہے اسلام نیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پوٹش ناظرین سے موجود ہوں لاہور کے علاقے ٹھوکر میں گوپی راو ایک گاؤں ہے وہاں پہ یہاں پہ چار دن پہلے دو سالہ ایک بچہ گھر سے کھیلتے ہوئے جو ہے باہر گلی میں سے غائب ہو گیا لیکن دو دن بعد اس کی لاش ہمارے بھی تھے کبرستان سے ملی لیکن سب سے جو غیر معمولی بات تو اس کی لاش پہ کسی بھی قسم پہ کوئی نشانات نہیں تھے کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا لیکن اس کا سینے پہ چھوڑی کے جو نوکس مختلف قسم کے زاویے بنائے گئے تھے تو گھر والوں کا یہ ڈاؤٹ تھا کہ ہمارے بچے کو کالا علم کے لیے ہے استعمال کیا گیا ہے اسی اسی سلسلے میں ہمارے بچے کو مڑا گیا ہے تو آج ان سے تمام تفضیلات ان کے جو چھوٹا بچہ تھا اس کے والے سے پوچھیں گے کہ یہ تمام تر واقعہ کیسے پیش آیا اور کیسے کیوں ان کو لگا کہ یہ کالا علم کے لیے بچے کو استعمال کیا گیا اسلام علیکم سر اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم سر یہ ہمارا جو گوپی رہ گاؤں ہیں نا یہ کبھی پہلے اس طرح واقعہ ہوئے نہیں سی ساڑھے گوپی رہا چھے اس طرح رہاں دا واقعہ ہوئے نہیں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جڑھا ساڑھے گوپی رہ گاؤں چھوٹا ہے تو اس واسطے کے بچہ سی دو تے صبح دس وجہ دا جڑھا تلاش کر رہے ہیں سنو بچہ میر نہیں رہا گا بچہ سر وہ روزانہ کھیلنے کے لیے باہر آتا تھا کہ اسی دن ہی آیا ہے جی مارا بچہ روز بھی کھیڑتا تھا ادھر ہی کھیڑتا تھا چونک میں بھی کھیڑتا تھا ادھر موارے ساتھ گلی ہے ادھر کھیڑتا تھا گھر میں اور ایسا کوئی بھی ایسا معاملات نہیں ہے کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی ایسا معاملات نہیں ہے تو بچہ بس دس وجہ سے گعب ہے ہم ڈھوڑتے رہے ہیں بچہ ملا نہیں ہے جب ملا ہے صبح کے وقت چھے بجے کے دن بعد ملا ہے صبح ملا ہے تو آنج اسے اگلے دن ملا ہے تو سر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی بس تو کوئی جسم پہ کسی قسم پہ نشانات تھے کوئی مار پیٹ کے یا کسی قسم کے اس کے سر جسم پہ وہ ایسے کوئی چھوری کے نشان ہوتے ہیں چھاتی کے اوپر وہ ایسے نشان تھے کٹ بنے ہوئے تھے جیسے نہ نوک کے جو چھوری کی نوک ہوتی اس کے جرنہ وہ اس نے جینا سارا کیا ہے سارے معاملات کیے ہیں تو بس سر یہ مرید رخواہ سے کہ وزیر اللہ سے کہجے بس نصاب مل جائے بس آنجا جب آپ کا بچہ جناب گھر سے باہر غیب ہوا اور اس کے سینے پر نشانات بھی دیکھئے آپ نے تو کوئی آپ نے کوئی پولیس میں کمپلین کروائی یا کوئی اس کے بعد کسی نے بتایا آپ کی ہم نے آپ کے بیٹے کو یہاں دیکھا اس حالت میں ہی دیتا ہے جی کسی گاؤں والا نے نہیں ہمیں بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہمیں جس کی میں تصویر دکھا رہا ہوں وہ جس کو بھی دکھاتا تھا وہ کہہ رہا تھے آپ کا بیٹا ادھر ملا ہی نہیں ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے کسی کو بھی پوچھتا تھا راستے میں بھی پوچھتا تھا تو کوئی بتاتا ہی نہیں تھا کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے علاقے میں ہوا ہے کہیں کسی دوسرے علاقے میں ہوا بچے کو مار کے ان کا جسم پہ کوئی تلوار سے چھوڑی سے کوئی نشان بنائے گئے نہیں سر یہ مارے گاؤں میں یہ پہلے واقع ہے بس پولیس انویسٹیگیشن رپورٹ کیا کہہ رہی ہے جی وہ پوری کر رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ملے گا کہیں نہیں جائے گا تو اس کا پوسٹ مارٹم بچے کا ہوا ہوا ہے ہاں جی ہوا ہے تو کوئی رپورٹ سامنے آئی ابھی کچھ جو ابھی کچھی ہے رپورٹ وہ کل ملے گی انشاءاللہ کچھی رپورٹ میں کیا بتایا گیا کہ کیا انہوں نے کوئی شوی نہیں بتایا جب بتائیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا ابھی نہیں بتایا جی میرا بیٹا تھا چھوٹا جی اور میرے بچے ہیں چار بچے ہیں تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو جو چھوٹا سب سے وہ تیسرے نمبر پہ وہ میرا بیٹا چھوٹا تھا بے جبان تھا وہ بس کیا کوئی خصد لالش تو نہیں تھی کسی کے ساتھ ماری کوئی لالش نہیں ہے کوئی ایسا معاملات نہیں ہے کہ کہیں ہو مرم کیا تھا آپ کے بیٹے کا میرے بیٹے کا نام دشان علی دشان علی تو رشتے داروں میں کوئی رنجش تو نہیں تھی کوئی جیلیسی فیکٹر ہو گی یعنی کوئی ایسا معاملات نہیں سی پہلے ہم ادھر کے مقامی رہنے والے ہیں ادھر کے ہماری غیش ہی ادھر یہ گاؤں ادھر یہ مرا جمپل یہ وہ سب کچھ مرا ادھر یہ لیکن پہلا واقعہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم شریف لوگ ہیں بس یہ پہلا واقعہ قبرستان آپ کے گھر کے بالکل سامنے واقع ہے تو اس قبرستان میں کبھی آپ میں دیکھا نہیں کچھ ایسا بیسا ہو رہا رات کے ٹائم لوگ یہاں پہ آتے ہوں کوئی نشہی آیا ہو یا کوئی جادو ٹونے والے لوگ آئے ملا ہی نہیں ہے کوئی ابھی ملا نہیں جب ملے گا تو سارا آپ کو پتا چل جائے گا تو کوئی جو آپ کی جو بچے کی تصویر تھی جو بچے کی علامات آپ بتا رہے ہیں اس کے جسم پہ سینے پہ نشان تھے وہ نشان کسی بزرگ بابے کو دکھائیں مسجد ایمان کو دکھائیں آپ نے کچھ بتایا اس نے اس کے کے نشان پہ کیا تو سر ہمیں تو یہی معاملات آ رہا ہے کہ جو کال علم کے نشان ہیں کہ ہم کسی بزرگ کو نہیں دکھا ہے کیونکہ اس کے چھاتی پہ یہ نشان آ رہے ہیں کہ کوئی کسی نے جادو کیا ہے یا کوئی کال علم کی ہے بس یہ نشان آ رہا ہے اس کی چھاتی کے اوپر جیسے کوئی چھوری ہوتی ہے اس کی نوک ہوتی اس کے سینے پہ نا جو انہوں نے نشان لگایا ہے لکھیں وغیرہ لگائیں ہیں بس یہ جو بھی بتایا یہ بتایا کہ کال علم کے نشان آتا ہی ہے آپ بھی یہاں کے رہائش ہیں جنابِ اللہ یہ پوڑا علاقہ آپ کو ہی نتا ہے کہ اوپن ایڈیا یہاں بچے یہاں باہر آتے ہیں اور کچھ ایسا ماملات پہلے کبھی ہوا ہے یہاں پہ نہیں کبھی نہیں ہے پہلی دفعہ زندگی میں ایسا واقعہ آپ کے علاقے بہت بہت پہلی دفعہ آئی تو اسے کوئی مشکوک بندے نے ہوئی ہے کسی نے ایسی حرکت کی ہے لاش کوئی راکھے گیا بچے دی اس ٹرم کس نے ہوئی ہے نہیں سانتا ہے کہ چھوٹے بچے صبح صبح دہ سانگے دو دی انہیں دسے ہوتے منڈا پہ آتا ہے ہی جائے بیٹھا منڈا ساڈا سیو دت ہوئی پیسے کوئی جائے دادلہ مسئلہ نہیں نہیں شریف بند ہے کوئی چکر نہیں کوئی غربات ہی نہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی دشمنی کوئی ایسا ایسا معاملہ نہیں نہیں یہاں کوئی معاملہ جی ناظرین جیسے کہ آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ بچہ صبح گھر سے باہر نکلا اور بعد میں جب اس کی لاش ملی تو اس کے جسم پہ جو مختلف قسم کے نشانات تھے بھی پولیس کی جو ہے ہلکی پولیس کی جو ریپورٹ آئی اس میں تو یہ ہی بتایا گیا کہ جناب اعلیٰ کہ اس کو جو ہے تیبی موت ہے بس کوئی ایسا ایسا اندر اندر تو کوئی ان کو اثار نہیں ملے لیکن جب اس کی کنفرم جو ہے اس کی پوسٹ پٹرم ریپورٹ آئے گی تو اس میں واضح ہو جائے گا کہ بچے کو کس طرح مالا گیا وہاں پہ تو برحل اس طرح کے واقعے جناب پنجاب میں ہو رہے ہیں مسلطی جہاتی علاقوں میں ہو رہے ہیں لیکن یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے جس میں کالا علم کا استعمال کیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کو ہمارا کوئی جائداد کا معاملہ بھی نہیں ہے نہ کسی سے رنجش ہے اب جب اس کی آہتمی رپورٹ آئے گی تو اس میں یہ بات کلیر ہوگی کہ بچے کو کس وجہ سے جو ہے جان سے مارا گیا جی ناظرین اس طرح موجود ہوں زیشان جو دو سالہ بچہ جس کو بے دردی سے مار دے گیا اس کی قبر پاکستان سے کیا مطالب ہے جی سر اب آپ کا کیا مطالب ہے ہمارا یہ مطالبہ کہ ہمیں بس نصاف مل جائے بس یہ ماری درخواہ سے وزیر اللہ سے کہ ہمیں نصاف مل جائے بس یہ آپ پولس کی کاروائی سے خوش ہے آپ سے تعاون کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی اور جور کرے گی انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ کو پورے واقعے سے ہم نے اگاہ کیا کہ کس طرح ایک بچے کو ٹرپ کیا گیا گھر سے باہر اور بعد میں اس کو بے دردی سے جو ہے قتل کر دیا گیا ہماری تو اللہ حکمان سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے انصاف کا جو ایک درجہ ہے نا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ جلد از جلد زیشان کے قاتل جو ہے کٹ گہرے میں ہوں گے اور میرے بھائی کو جو ہے انصاف ملے گا اس کے ساتھ اپنے میزبان کو جازہ دیں جی اللہ حافظ